ہمارے شریر کے لیے جیسے برین کے بارہ مکھ کیمیکل کام کرنا جروری ہے اگر ان بارہ مکھ کیمیکل میں سے کسی میں بھی گربڑی آ جاتی ہے تو ہمارے شریر کے اندر اور برین کے اندر بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو گروہ جی یہ کہتے ہیں سائنس کے ادھار پر کہ یہ جو بارہ کیمیکل ہے یہ برین میں تو بنتے ہی ہیں لہن کچھ ماترہ میں یہ ہماری سمال انٹیسٹائن میں بھی بنتے ہیں اگر یہ برین میں ایٹی پرسنٹ بنتے ہیں تو سمال انٹیسٹائن میں ٹوئنٹی پرسنٹ بنتے ہوں گے وہ کیوں کہتے ہیں تو کہ میڈیکل سائنس کے ریسرچ کے ادھار پر اگر برین کے اندر ٹرلینس نیرونس ہیں یعنی یہ خربو نیرونس ہیں تو ایسے ہی نیرونس ہماری سمال انٹیسٹائن کے اندر بھی ہیں جہاں وہ ملین کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو یعنی کچھ ماترہ میں ہی صحیح کیوں نہ ہو لیکن وہ نیرونس سیم وہی کام کرتی ہیں جو برین کرتا ہے تو برین کے سسٹم کم کیا کہتے ہیں نروس سسٹم کہتے ہیں تو انٹیسٹائن کے اندر بھی ایک سسٹم ہے ایک نروس سسٹم ہے جو برین کے ہی ان کیمیکل کو بنانے کا کام کرتا ہے اس کو میڈیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں انٹرک نروس سسٹم تو انٹرک نروس سسٹم اس مال انٹیسٹائن کا وہی سسٹم ہے جو برین کے ہی ان مکھے کیمیکلز کو بنانے کا کام کرتا ہے جو کہ برین کے لیے جروری ہے اور سریعے کے لیے جروری ہے اگر ہمارے برین میں کوئی بیماری آگئی ہے اور وہ کیمیکل نہیں بن رہا تو یعنی کہ ہم سمول انٹیسٹین کے انٹریک نروس سسٹرم کو سٹملیٹ کر کر برین کی بیماریوں کو اوبچار کر سکتے ہیں اب نیرو تھریپی میں سمول انٹیسٹین کو سٹملیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کاف مسلس جب ہم سمول انٹیسٹین کے بات کرتے ہیں تو سمول انٹیسٹین کو سٹملیٹ کرنے کا طریقہ ہے گیس آئی کا پوائنٹ گیس آئی کا پوائنٹ کہاں دیتے ہیں کاف مسلز کو اوپر دیتے ہیں کاف مسلز کو سٹوملیٹ کریں ultimately اگر ہم small intestine کو سٹوملیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کاف مسلز پر کام کرنا ہوگا تو ایسا کبھی بھی کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے جو برین سے بیماری سے پیڑت ہے یا chemically نیرو ٹرانس میٹر سے ریلیٹیڈ بیماری سے پیڑت ہے یعنی کہ مسلز سے ریلیٹیڈ بیماری سے پیڑت ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں برین کو تو سٹوملیٹ کرنے کے جرورت ہے ساتھ میں small intestine کو بھی جرورت ہے کہ ہم اسے سٹوملیٹ کریں اور اس کے لیے ہم کاف مسلز پر کام کرتے ہیں یعنی کہ ہم گیس آئی کا پوائنٹ دیتے ہیں اور اس میں ہمارے نیرو تہرپی میں الگ الگ گیس آئی کا پوائنٹ ہے جیسے one گیس آئی بھی ہے one گیس آئی سکس پوائنٹ میں بھی ہے گیس آئی بھی ہے ٹویل گیس آئی بھی ہے ٹویل گیس آئی کو ہم زیادہ تہا ڈاپومائن پیشن کو دیتے ہیں یعنی کہ جن کو پارکنسن کی بیماری ہے ہمیں ڈاپومائن بنانا ہے تو ہم بارہ گیس آئی دیتے ہیں نائن گیس آئی بھی ہے سکس گیس آئی ہمارے ہائی بیپی کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے نائن گیس آئی ہمارے لو بیپی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے تو الگ الگ طریقے سے ہم گیس آئی کا پوائنٹ دیکھ کر کاف مسلس کو بلڈ سپلائی پہنچاتے ہیں اور اس کا ایفیکٹ ہمارے الگ الگ پارٹ پر ہوتا ہے یہ تو ہو گیا کیمیکلی ہم کی گیس آئی پوائنٹ سے ہم اسمال انٹیکسٹین کو سٹمیلیٹ کریں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہیں نہ کہیں ہماری اسمال انٹیکسٹین کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنیکشن ہمارے کاف مسلس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جب بھی ہم اس طریقے کے پیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک ٹریٹپنٹ فیجیکل روپ میں بھی دینے کی آواز سکتا ہے تو یہ گروپ آف ٹریٹپنٹ ہم نے بنایا جس کو ہم سی آر ٹی کہتے ہیں سی آر ٹی کا مطلب کاف مسلس ریلیکسیشن ٹیکنیک کاف مسلس ریلیکسیشن ٹیکنیک ابھی تک کی جو ریشرچ ہے ابھی تک ہم نے جو سمجھا ہے یعنی کہ میں نے جو سمجھا ہے کہ کاف مسلس کا سمجھ آپ کی پوری باڈی کے ساتھ ہے اگر آپ کے سریر میں کہیں پر بھی کسی بھی طریقی کوئی بیماری ہے آپ کو سدرد ہو رہے ہیں آپ کو پیٹ میں درد ہو رہے ہیں آپ کو کمر میں درد ہو رہے ہیں آپ تھکے ہوئے ہیں تو جیسے پرانے جمعانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب تھک جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیروں کو دباتے ہیں یعنی کہ اپنی کاف مسلس کو ہم پریس کرواتے ہیں آپ نے رام ایڈ کال میں بھی دیکھا ہوگا کہ ماں سیتہ جی رام چندے جی کے پیروں کو دبا رہی ہیں بشنو جی لکشمی جی بشنو جی کے پیروں کو دبا رہی ہیں تو یعنی کہیں نہ کہیں ہم کاف مسلس کے مادہم سے ہم فیجیکلی جو ہماری تھکان ہے اس کو دور کر سکتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں منٹل تھکان کو بھی کاف مسلس کے دورہ دور کر سکتے ہیں تو اب اس پیر کو دبانے کی جو ٹیکنیک کو ہم نیرو تھرپی کی سائنس کے حساب سے الگ الگ ٹیکنیک میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر سات پوائنٹ ہم نے انکلیوڈ کرے ہیں کچھ نئے بنائے ہیں اور کچھ پہلے سے ہی بنے ہوئے پوائنٹ ہیں اگر ہم کسی بھی بیماری کا خاص طور سے ہم پین کا علاج کرے ہیں چاہے وہ بیک پین ہو می پین ہو سروائکل پین ہو ہیڈک ہو یا برین سے ریلیٹیڈ کیونکہ آلٹی میٹلی کاف مسل کے سنبند سمال انٹرشنے سے ہیں اور سمال انٹرشنے کے سنبند ہمارے برین سے ہے تو وہ تو اس میں ایفیکٹ کرے گا ہی کرے گا لیکن فیجیکل ٹریٹمنٹ کے طور پر اگر ہم کہیں پر بھی پین کے لیے علاج کر رہے ہیں نید کے لیے علاج کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں ان پوائنٹوں کا بھی فیجیکل ہی ہم استعمال کرنا چاہیے تو یہ سیون پوائنٹ ہے یہ گروپ آف پوائنٹ ہے گروپ ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا سی آر ٹی کاف مسلس ریلیکسیشن ٹیکنیک اور ابھی تک جتنے پیشنٹوں پر ہم نے اپلائی کیا اس سے ان کے دردوں میں بہت آرام آیا ان کے تھکان میں بہت آرام آیا ان کے انرجی لیول میں بہت آرام آیا کیونکہ ہم برین کے نیرونز کو بھی اسٹمولیٹ کر رہے ہیں ہم اسٹمک کو بھی اسٹمولیٹ کر رہے ہیں ہم پیٹ کے انٹیسٹینل ٹریک کو بھی اسٹمولیٹ کر رہے ہیں جس سے کی آپ کا ایبجورپشن بڑھے گا کیونکہ ultimately کھانا کہاں ایبجورپ ہونے والا ہے small intestine میں ہونے والا ہے تو small intestine جتنی زیادہ اسٹمولیٹ ہوگی جتنی زیادہ اچھی ہوگی آپ کا کھانا بھی اتنا اچھا ایبجورپ ہوگا اور جتنا اچھا ایبجورپشن ہوگا اتنا ہی اچھا distribution ہوگا یعنی کی آپ کے بھوجن کے ہر تتو کو ہر جگہ پہ پہنچنے کا موقع ملے گا تو اس میں سات پوائنٹ ہیں پہلے ہے کاف مسل گسائی یہ پہلے کا پوائنٹ ہے گروہ جی کا بنائے ہوا پوائنٹ ہے کاف مسل گسائی کاف مسل گسائی آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ immunity کے لیے دردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کاف مسل clock y یہ نیا پوائنٹ ہے کاف مسل روینگ یہ بھی ایک نیا پوائنٹ ہے جو ہم آج آپ کو سکھائیں گے یہ پہلے کا پوائنٹ ہے جو پہلے بھی دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ میں ایک پوائنٹ دیتے تھے سٹینڈنگ پوائنٹ آپ لوگوں کو دھیان ہوگا کہ فاروڈ بینڈنگ بیک پین کے لیے دیا جانے والے پوائنٹ ہے یعنی کہ ہم کاف مسل سے بیک پین کو ٹھیک کر رہے ہیں وہیں اسے یہ لیا گیا فاروڈ بینڈنگ ہے یا سٹینڈنگ پوائنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فاروڈ 게 سٹینگ پہلے گا پوائنٹ ہے اور خین پہلے کا پوائنٹ हے ہیں سارے کی سارے پوائنٹ جو ہیں وہ کاف مسل کے اوپر ہی اپلائی ہونے والے ہیں جن میں سے کاف مسل گستائیہ پہلے کا ہے کاف مسل کلوک بھاگ یہ نیا ہے کاف مسل گروینگ یہ نیا ہے اور بورٹم oof hit پہلے کا ہے فار بینڈنگ پہلے کا سٹینگ پہلے کا ہے اور fulfillment پہلے سے ان ساتو پوائنٹوں کو آپ اپلائی کریے ان ساتوں پوائنٹوں کو کسی پیشنٹ کو اوپر دیجئے اور کوشش کریے کہ کیون یہ سات پوائنٹ دے کر اگر ہم کیمیکل ٹریٹمنٹ نہ بھی دیں تو کیا فرق ان کو آتا ہے کہ اگر ہم کیون سات پوائنٹوں پر کام کرے کیونکہ ہماری سمال انٹیسٹین اتنی سٹرونگ ہے کہ اسے ہمارا سیکنڈ برین بھی کہا جاتا ہے سائنس کے حساب سے ہمارے برین یعنی سیکنڈ برین ہماری کاف مسلس ہوتی ہیں تو کاف مسلس ہے اور سیکنڈ سٹرونگ بھی ہمارا سمال انٹیسٹین بھی ہمارا کاف مسلس ہے تو کاف مسلس پر اگر ہم ٹھیک سے اور صحیح طریقے سے کام کریں تو ہم شریع کی انیک و انیک اور خاص طور سے میٹابولک ڈیش آرڈرز پر کام کر سکتے ہیں تو کاف مسلس میں یا آپ باڈی پین میں یا میٹابولک ڈیش آرڈرز کے لیے آپ ان ساتھ پوائنٹوں کا استعمال کر کر دیکھنا ہے اگلی ویڈیوز میں ہم ان پوائنٹوں کو ایک ایک کر کر پریکٹیکلی سیکھیں گے کہ ہم ان کو دیں گے کیسے اپلائی کیسے کریں گے تاکہ آپ کے صحیح ٹیکنک اور صحیح طریقے سے اگر آپ دیں گے تو پیشنٹ کو جلد آرام اور اچھا آرام مل جائے گا پہلا پوائنٹ ہمارا ہے کاف مسل گسائی یعنی کہ ہم کاف مسلس پہ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کاف مسلس کے دورہ یہ جو پندلی ہیں انکو ہم کاف مسلس کہتے ہیں ان پندلیوں کے دورہ ہم پورے سریر پر کام کرنے کا پریاز کر رہے ہیں چاہے وہ پھر آپ کا بیک پین ہو نی پین ہو سروائکل ہو پیٹ کی کوئی سمسجہ ہو برین کی ریلیٹڈ کوئی سمسجہ ہو تو ان کو ہم کاف مسلس سے ہی ٹھیک کرنے کا پریاز کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سات پوائنٹوں میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کاف مسل گسائی اب کاف مسل گسائی کو کرنے کے لیے دیکھیں گے تو یہاں پر بال بہت ہیں تو ہمیں پوڈر اچھے سے لگانا ہے پوڈر کا استعمال آپ اچھے سے کریے آپ اوائل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی لوشن کا بھی استعمال کر سکتے اور اچھے سے لگانا ہے تاکہ بال نہیں کھسنے چاہیے یعنی بالوں کو کھچنے پر درد نہیں ہونا چاہیے اور پوپر طریقے سے پیروں پر ہی کوشش کریں ڈائریکٹ پیر کے اوپر ہی یہ پوائنٹ دیا جائے یہ پیر کو اوپر ہی کپڑے کو ہٹا کر دیا جائے اب اس میں کرنا کیا ہے پہلے ہم نے یہ پیر بلکل سیدھا بنا رہے گا ان کا بلکل سیدھا بنا رہے گا اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے یہ جو بون ہے سامنے والی ہڈی ہے اس ہڈی کے اوپر اس طریقے سے پکڑنا ہے اور یہاں سے پکڑ کر ہلکا سا پریشر دیتا ہوئے بال نہیں کھچیں اس کے لئے ہم نے پوڈر کا استعمال کر رہا ہے اور اس کو دواتے ہوئے ہم آگے کی طرف انگوٹھے کی طرف جا رہے ہیں تین بار ہم یہ کوشش کریں کہ یہی پر پریش کریں اور آگے کی طرف چلی جائیں پھر تھوڑا سا اور بڑے حصے کو کور کریں گے اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور پریشر ہمارا بنا رہے گا بال اگر کھچتے ہیں تو آپ پوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں اگر پیشنٹ آپ کو گائیٹ کرتا رہے گا کہ اس کے بال کھچ رہے ہیں اس کو درد ہو رہے ہیں تو پھر آپ پوڈر کا استعمال زیادہ سادہ کریے تاکہ ان کو بال نہیں کھچنے چاہیے پھر یہاں سے پورا دواتا ہوئے آگے کی طرف پھر بڑے حصے کو کور کرتا ہوئے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے حصے کو کور کرتا ہوئے اور ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اس طریقے سے اور بڑے حصے کو کور کرتا ہوئے آپ کا پریشر بنا رہے گا پریشر میں ڈھیل نہیں دینی ہے اگر بال کھچتے ہیں تو آپ پوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ maximum area کو کور کر چکے ہوں گے تو یہاں پر آپ نے maximum area کو پریس کرتا ہوئے نیچے کی طرف ایسے تین بار maximum area کو ہم نے cover کرنا ہے اس طریقے سے اور پھر جب یہ تین بار ہو جائے گا پھر تھوڑا سا ہم باپس آئیں گے جیسے ہم نے جہاں سے شروعات کری تھی تھوڑا اور اوپر تھوڑا اور اوپر پھر تھوڑا اور اوپر تھوڑا اور اوپر تھوڑا اور اوپر اس طریقے سے یہ ہمارا ون ٹائم کاف مسل گسائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے جرود پڑھنے پر کئی پیشنٹوں کو ہم جرود پڑھنے پر اس کو تین بار ریپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ایک ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اوپر سے شروعات کری maximum نیچے تک گئے نیچے سے شروعات کری ہم maximum اوپر تک آ گئے تو اس طریقے سے یہ ہمارا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہم اس کو جس بھی پیشنٹ کو دے رہے ہیں ہم شبہ دوپیر سام بھی اس کو دے سکتے ہیں یہ کاف مسل گسائی ہیں اور یہ ہے ہمارے نروس سسٹم اور ہمارے انٹیسٹائنس سسٹم کو لیے کام کرے گا ہم کاف مسلز کو شروعات کرنے کا پہلا طریقہ ہمارا کاف مسل گسائی ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہے کاف مسل کلاغ وائز کاف مسل کلاغ وائز میں ہم پورے کاف مسلز کو کلاغ وائز کریں گے اور کئی لوگوں کو کاف مسلز میں کچھ گانٹھے ہوتی ہیں تو اس پوائنٹ کو یعنی کہ جو ہم یہ دے رہے ہیں اس سمیہ پر ان کو بہت اچھا لگے گا اور بہت آرام بھی آئے گا تو کاف مسل کلاغ وائز کو ہم کیسے کریں گے پیر کو اس طریقے سے موڑ کر رکھ لیجئے آپ پوڑر لگانا چاہے پوڑر لگا سکتے ہیں پیچھے کے ایریے میں بھی پوڑر لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کاف مسل کلاغ وائز پورے پیچھے کے ایریے میں بھی جائے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف کلاغ وائز کرتے ہوئے جانا ہے دھیرے دھیرے آپ نے کرنا ہے پھر جب آپ ایک سائٹ کرتے ہیں تو دوسری سائٹ بھی آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے کلاغ وائز کرنا ہے اس طریقے سے کلاغ وائز کرتے ہوئے اوپر کی طرف جانا ہے پھر ادھر سے تھوڑا سا اور اندر کی طرف جائیں گے اس طریقے سے آپ ایک ہاتھ سے پیر کو پکڑ لیں گے تاکہ مومنٹ ان کا پیر ہلے اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں پھر یہاں سے جائیں گے کلاغ وائس کرتے ہوئے ادھر کی طرف سے جائیں گے پھر اور اندر کے ایریے کو کور کریں گے اور دھیرے دھیرے ہم نے کلاغ وائس کرنا ہے پھر اوپر اور اندر کے ایریے کو دوسری طرف سے کور کریں گے پھر بیچ والے ایریے کو کلاغ وائس کریں گے اس طریقے سے اور کوشش کریں گے اس کو تین بار کریں کیونکہ ایک بار سے کام نہیں چلے گا تو جب ہم کر رہے ہیں تو یہاں سے کلاغ وائس کرتے ہوئے اوپر کی طرف یعنی کہ ایک ہی پوائنٹ کو ہم تین بار کریں ایسا بھی کر سکتے ہیں پھر دوسری طرف سے یہ ہاتھ چلنا چاہیے اس طریقے سے اگر یہ نہیں چل گا آپ کا تو اب اس ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پوائنٹ دینا ہے اس طریقے سے اگر یہ چلتا ہے بہت اچھا آپ کا اور پھر ادھر سے اور نیچے سے پھر ادھر سے اور نیچے سے پورا ایریہ کوئی بھی ایریہ چھوٹنا نیچے سارا ہم نے کور کرنا ہے اور پھر بیچ او بیچ اس طریقے سے ہر پوائنٹ کو ہم نے تین بار کور کرنا ہے لاس والے پوائنٹ کو تو کور کریے بہت اچھا رہے گا تو اس طریقے سے جب ہم کار پھر اوپر کی طرف کر رہے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں کی ستخط ہوتی ہے خاص طور سے مسکولر ڈسٹروفی موٹر نیورن ڈیز آرڈر ملٹیپل سکلورسز جیسے پیشنٹ کی کار فیصل بہت اسٹیف ہوتی ہیں اور اتنی سٹیف ہو جاتی ہے کہ یہ ایڑی کی ایڑی کو بھی اوپر کی طرف کھیچ دیتی ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے بچوں کو بہت سارے پیشنٹ کو دیکھا ہوگا جو پنجے ایڑی کو اٹھا کر پنجے کے بل چلتے ہیں ان لوگوں کی جو ایڑی کی ہڈی ہے وہ اوپر کی طرف کھیچ جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی کاف مسلز بہت ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو اس کو لوس کرنے میں یہ پوائنٹ بہت فائدہ مند ہے ہمارا پرپس شریر کے لیے بھی ہے اور ہمارا پرپس اس بیماری کے لیے بھی ہے جب یہ ہڈی ہماری اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے کاف مسلز ٹائٹ ہونے کی وجہ سے تو اس کو لوس کرنے کا طریقہ ہمارا کاف مسلز کلاغ وائز ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ پوائنٹوں میں سے دوسرا پوائنٹ ہے اب تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ کاف مسلز روینگ ہے اس طاف مسلز روینگ سے بھی ہم طاف مسلز کو اسٹمولیٹ کر کر سری کے الگ الگ بھاگوں میں الگ الگ پرپس سے کام کریں گے کریں گے کیسے سب سے پہلے سمجھ لیجئے دونوں انگوٹوں کو رکھنا ہے اور یہاں سے ایڈی سے شروعات کر کر اوپر کی طرف روینگ کرتے ہوئے جانا ہے بال نہیں کھچے آرام سے آپ نے کرنا ہے اور اوپر کی طرف روینگ کرنا ہے تین بار ہم کریں گے تین بار میں ایڈی سے سٹارٹ کر کر اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو پہلا پوائنٹ اس طریقے سے ہے پہلا پوائنٹ اس طریقے سے بیچوں بیچ دے رہے ہیں دوسرے پوائنٹ میں ہم ہتیلی کا استعمال کریں گے اور ہتیلی کو اس طریقے سے پریشر دیں گے کہ جو بیچ والا حصہ ہمارا ہے اس کو چھوڑ گئی ہے سائیڈ والا جو حصہ ہے یہ کور ہونا چاہیے تو یہاں سے ایڈی کے اوپر ہم نے ہتیلی رکھی اور یہاں سے روینگ کرتے ہوئے ہم اوپر کی طرف جانا ہے اس طریقے سے ہے نا تو یہ اس طریقے سے جائے گا اوپر کی طرف دیں گے یہ ویریکوز وین کے لیے بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے جیسے جیسے جب آپ ویریکوز وین کا علاج کر رہے ہو تو اس سمیں پر یہ دینے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے تو فرس سٹیپ میں ہم نے تین بار دونوں انگوٹھوں کو ایک ساتھ رکھ کر اس طریقے سے دھیرے دھیرے دینا ہے بال نہیں کھچیں بال نہیں درد ہو اس طرح اس بات کا دھیان کریں اگر آپ کو بالوں میں درد ہے تو آپ کسی آئل کا یا لوبریکیشن کا یا جو بھی آپ کے پاس کریم ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ بیچو بیچ اور پھر سائیڈ میں ہم نے یہ کرنا ہے اس کے بعد میں ہم نے اس طریقے سے نیچے کی طرف یا تو نیچے سے مطلب آپ نیچے سے شروعات کریے یہاں انگوٹھے رکھئے کروس میں رکھئے اور دونوں کو اپوجی ڈریکس میں دبانا ہے اس طریقے سے یہ کاف مسل روینگ ہے ان دونوں کو ایک اوبر لیپ کرتے ہوئے اوبر لیپ کرتے ہوئے اوبر لیپ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے جگہ کھالی نہیں چھوڑنی آپ نے سٹپ آگے نہیں بڑھنا اوبر لیپ کرتے ہوئے اوبر لیپ کرتے ہوئے کوئی بھی پوائنٹ کاف مسل کا چھوٹنا نہیں چاہیے اور ہماری کاف مسل پوری کور ہوں گی یہ سات پوائنٹوں میں آپ کے کاف مسل کا ایک ایک انچ ہمارے کور ہو جائے گا اور پیشنٹ کو آرام آ جائے گا یہ دو سٹپ میں ہمارے یہ کاف مسل روینگ کمپلیٹ ہوگی پہلے بیچو بیچ پھر سائیڈ میں اور پھر آپ نے دونوں انگوٹھوں کو رکھ کر اوبر کی طرف روینگ کرنی ہے اس لیے اس پوائنٹ کا نام ہے کاف مسل روینگ جو ہم پیشنٹ کو الگ الگ پرپس سے دے رہے ہیں اب اسی سات پوائنٹوں میں ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے بوٹم آف فیٹ بوٹم آف فیٹ کا مطلب ہے کہ ہم کاف مسل کو چاروں طرف سے چار ڈائریکشن میں دیا جاتا ہے لیکن ہم جیادہ تر اس کو تین ڈائریکشن میں دیتے ہیں کہ ہم اپوجی ڈائریکشن میں بلڈ سرکولیشن کو بھیجتے ہیں اور مسل کو ریلیکس کرتے ہیں اس کا لاجک یہ کہتا ہے ہے کہ جیسے کئی بار بلوک ہو جاتا ہے ہے نا کوئی پائنٹ بلاک ہو گیا کوئی چیز اٹک گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈائریکشن میں ڈائریکشن کو ڈائریکشن کو ڈائلتے ہیں ہم نا جیسے بلوک ہو گیا تم اسے پیچھے کی طرف ڈھکیلتے ہیں وہ پیچھے کی طرف ڈھکیلنے سے وہ پیچھے ایک دم آگے کی طرف آتا ہے اور وہ بلوکے کھل جاتی ہیں تو اس بوٹم آف فیٹ میں مسلس کو ریلیکس ٹکنیک ہے کہ مسلس ریلیکس ہوتی ہیں کاف مسلس ریلیکس ہوتی ہیں کاف مسلس مخونے والے درد میں بہت آرام آتا ہے لیکن اس کا لوجک ہے کہ ہم اپو جی ڈیریکشن میں بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرا کئی وار موچ آ جاتی ہے تو موچ آنے پر ہماری جو پیروں کی جو سیٹنگ ہے جو مسلس کی سیٹنگ وہ بگڑ جاتی ہے تو اس کو بھی ہم اپنی جگہ پر باپس لاتے ہیں باٹم آف فیٹ کے مادم سے واریکوس وین میں بہت آرام ہے بہت لاب ہے اس سے تو کیسے دیں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ اس کا دونوں پیروں کو ایک ہی دشاں میں موڑنا ہے دونوں ایڑی ایک ہی طرف جائیں گے اور آپ نے کوکی میں نے یہ پورا دکھانے کے لیے آپ کو اپنے پیر کو اس طریقے سے رکھا ہے اور اس طریقے سے ہم نے رکھنا ہے اور پیچھے کا پیر مسلس کو دواتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا ہے آگے کا پیر کیا ہے مسلس کو سیدھا کر رہا ہے اور پیچھے کا جو پیر ہے جو پیچھے کا پیر ہے وہ مسلس کو مطلب اوپر سے نیچے کی طرف پریشر کر رہا ہے اس طریقے سے آپ نے دینا ہے اوپر کی طرف دینا ہے تین سٹیپ میں دیں گے ہم اور آرام آرام سے دیں گے ویٹ آپ کا کرسیوں کے اوپر ہونا چاہیے پیشنٹ کو بہت تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کے اس پوائنٹ کو دینے سے اس طریقے سے آرام آرام سے آپ نے دینا ہے یہ باتم آف فیٹ ہے ہم اوپر کی طرف مسلس کو کھیچ کے لے کے جا رہے ہیں کئی بار یہاں مسلس اٹک جاتی ہے اتر جاتی ہے تو یہ ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے اب یہ پہلی ڈائریکشن ہو گئی دوسری ڈائریکشن اس طریقے سے دے رہے ہیں پیشنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پنجے جس طرف مڑ رہے ہیں اس طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے جس طرف پنجے مڑ رہے ہیں اس طرف چہرہ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہم باتم آف فیٹ ہم اس طریقے سے باتم آف فیٹ دے رہے ہیں تین بار ہر سٹپ کو دھورانا ہے یہ پہلا پیر کور ہو جائے گا پھر دوسرے پیر میں دینا ہے اس طریقے سے دینا ہے بہت آرام آرام سے دینا ہے آپ کا ویٹ کرشیوں پر جتنا زیادہ ہوگا پیشنٹ کو تکلیف اتنی ہی کم ہوگی نہیں تو آپ کا پریشر ان کی پنڈلیوں کے پریشر پر بھاری ہو سکتا اور ان کو کاف مسلس پین آ سکتا ہے تو یہ دوسرے سٹیپ پہلا سٹیپ ہم نے ادھر کی طرف کرا اب ہم نے ادھر کی طرف کرا اب بیچوں بیچ دونوں پیروں کو بلکل سیدھا کریں گے بلکل سیدھا کریں گے اور ایک ایک پیر کو بلکل بیچوں بیچ بوٹم آفیٹ دیں گے پورے مسلس کو یہاں سے دھیان کرنا ایڈی سے پریشر کریئٹ ہوگا ایڈی سے شروعات ہوگی اور مسلس کو کھیچ کر اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اوپر کی طرف داریکشن تین بار ہم نے دینا ہے پھر دوسرے پیر میں دیں گے دوسرے پیر کو بلکل سیدھا کر لیجئے بہت پیار سے یہ ٹریٹمنٹ دینا ہے بیلنس آپ کا کرسیوں پر ہو خاص طور پر اسی پوائنٹ میں آپ کو بیلنس کتنا کرنا آتا ہے یہ پتا چلے گا کہ ہم اپنا کرسیوں پر کتنا بیلنس کر پاتے ہیں تین بار یہ ہم نے دینا ہے چوتھی ڈیریکشن کیا ہے سیدھے لیٹیں گے یہ تین ڈیریکشن کمپلیٹ ہوئی اگر ہم کمپلیٹ بوٹم او فیٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم آگے کر کر بھی دیں گے یہ وہی پروشیس جیسے ہم گیس آئی اوپر سے نیچے دیتے ہیں یہ پوائنٹ اوپر کی طرف جائے گا یہ ہمارا بوٹم او فیٹ آل فور سائیڈ کور ہوتا ہے اس طرح کیسے ہم دوسرے پوائنٹ میں پیر میں بھی دیں گے آرہ ہمارہ ہم سے دیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے بیلنز نہیں بن رہا تو پھر آپ اس پوائنٹ کو ہاتھوں سے بھی دے سکتے ہیں اس سمیں پر ہاتھوں میں دیں اس سمیں آپ کیسے دیں گے ایک چھوٹا سا ایک جمپل دیکھ لیجئے ہاتھ تو کیسے رکھیں گے یہ ہاتھ ایسے جائے گا ہر سٹیپ میں جیسے میں پیچھے سے پیر کو کر رہا تھا اس طریقے سے آپ ہاتھوں سے بھی بوٹم و فیڈ دے سکتے ہیں ہر سٹیپ کو اسی طریقے سے آپ دھور آ سکتے ہیں تو یہ بوٹم و فیڈ ہے کاف مسل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہو اور ابھی ہم بات کریں CRT یعنی کاف مسلس ریلیکسیشن ٹیکٹک میں ہم پانچ میں پوائنٹ کو چوتھے پوائنٹ پر ہم بات کریں تو اس میں تو ہم اس کو کور کریں گے ہی کریں گے چلو ریکوارڈ کرو اب ہم دیکھ رہے ہیں نیکس پوائنٹ ہمارا ہے پانچ میں پوائنٹ ہمارا فوروڈ بینڈنگ فوروڈ بینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے بٹھا کر بھی دے سکتے ہیں اور لٹا کر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم بات کریں CRT کی کاف مسلسل ریلیکسیشن ٹیکنک کی تو اس میں ہم لٹا کر ہی دیں گے ہم CRT میں جب بھی فوروڈ بینڈنگ دیں گے تو لٹا کر دیں گے کیسے دیں گے ہم دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے سائیڈ میں رکھیں گے اور یہاں سے ہاتھیں لکا اور ہاتھوں کا پورا پریشر لگاتے ہوئے نیچے کی طرف جائیں گے اور انگوٹھے تک اس پریشر کو بنا کر رکھیں گے یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم نے پریشر کو دینا ہے پہلے سائیڈ میں کر رہے ہیں اس طریقے سے چھ بار اس کو کریں گے چار پانچ چھے اب اسی کو ہم سینٹر میں لکھ کر جائیں گے ایک پورا پیر کو کور کرنا ہے دو تین چار پانچ اور چھے دوارہ دیکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے باہل کھشتے سے میں آپ پورٹر کا استعمال لگائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے پورا آپ نے ایڈی سے پنجے تک لے کے جانا ہے کیونکہ یہی نہیں چھوڑنا یہی نہیں چھوڑنا اس کو پورا آپ نے ایڈی سے پنجے تک لے کے جانا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے دونوں پیروں میں دیں گے جب بھی ہم جس بھی پوائنٹ کو دے رہے ہیں یہ دونوں پیروں میں ہی دینا ہے کیونکہ کاف mıسلز کا ہو لے ایک پیر میں نہیں ہے کاف усل دونوں پیروں میں ہیں تو ہم جب بھی کسی پوائنٹ کو دے رہے ہیں تو ہم دونوں پیروں میں دیں گے اور اسے ہم بولتے ہیں forward bending next CRT کا ہے ہمارا cytika setting cytika setting وہ 포인ٹ ہے جو ہم back pain کے لئے بہت استعمال کرتے ہیں نام سے بھی ہمیں پتہ چل رہے کہ سائٹکا کو سٹ کرنے والا پوائنٹ سائٹکا سیٹنگ اور سائٹکا ہمارے بیک پین کا ہی ایک ٹائپ ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ ان میں کیونکہ سائٹکا پوائنٹ کے جو پروسس ہے وہ تو ہم کمپلیٹ کریں گے ہی کریں گے بھلے ہی ہم اس کا استعمال کاف مسلز کے لیے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ان کا کون سا پیر بڑا ہے کون سا پیر بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو پہلے ہم نے یہ چیک کیا کی کون سا پیر بڑا ہے کون سا پیر چھوٹا ہے مال لیجی ان کا یہ پیر چھوٹا ہے یہ پیر بڑا ہے ویسے تو دونوں بھی برابار ہیں کیونکہ یہ پیشنٹ نہیں ہے تو یہ پیر چھوٹا ہے یہ پیر بڑا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم سائٹکا سیٹنگ کیسے دیں گے پیر کو جو پیر چھوٹا ہے اس کے نیچے ہاتھ لگائیں گے اور اوپر پورے پوڈر کا استعمال کریں گے اور یہاں سے اوپر سے پکرتے ہوئے یہاں سے مسلس کو خیشتے ہوئے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے اور یہاں پر چھ سیکنڈ کا ہول کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر پورے پیر کے مسلس کو خیشتے ہوئے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے چھ سیکنڈ کا ہول کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے تین بار اس پروسس کو دھو رائیں گے پورے پنجے کو کور کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اب یہ پیر بڑا تھا اس لئے ہم نے آگے کی طرف کھیچا یہ پیر چھوٹا تھا اس لئے ہم نے آگے کی طرف کھیچا یہ پیر بڑا ہے تو اسے ہم پیچھے کی طرف کریں گے اور اس سمعے پر ہم کیا کریں گے دونوں ہاتھوں کے سپورٹ سے یہاں سے پورا پیر کو پکڑیں گے ہول کریں گے گریب بنائیں گے اور پیچھے کی طرف دھکے لیں گے چھے سیکنڈ کا ہول کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر ریلیکس کریں گے پھر نیچے سے گریب بنائیں گے پورے پیر کی گریب بنائیں گے ہول کریں گے اس طریقے سے لاک کریں گے اور پیچھے کی طرف چھے سیکنڈ کے ہول کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر تیسری بار بھی وہی ہے کہ پورے پیر کو سیدھا کرنا ہے پہلے اور سیدھا کر کر ہم نے انگوٹوں سے گریب بنانی ہاتھ کے پنجوں سے گریب بنانی چھ سیکنڈ کا ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ ہم نے تین بار آگے کی طرف چھ سیکنڈ کا ہولڈ کیے یہ پیچھے کی طرف کریں گے اب دونوں کو ایک ساتھ اس طریقے سے ہم نے پنجے کو پکڑا اور اس طریقے سے ہم نے پنجے کو پکڑا یہ آگے کی طرف جائے گا یہ پیچھے کی طرف جائے گا اور چھ سیکنڈ کا ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ریلیکس کریں گے پھر سے ایک بار دیکھیں گے یہ بھی تین بار کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ لاشٹ بار تین بار میں ایک دو تین چار پانچ چھے اور پھر لاشٹ میں دونوں پہروں کو ایک بار پھر سے چیک کر کر ہمیں بتا لگا لیں گے اور لاسٹ مچھا ہے سیکنڈ لئے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک بار نیچے ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ ہمارا سائٹی کا سیٹنگ پوائنٹ کمپلیٹ ہوگا جو خاص طور سے کمر درد کے لئے دیا جاتا ہے لیکن آج ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ سی آر ٹی کے دوران کاف مسلس ریلیکس کو کرنے کے لئے بھی کر رہے ہیں جب ہم نے یہاں سے مسلس کو نیچے کی طرف کھیچا تو یہاں پر کاف مسلس پر دواب آنا چاہیے جب ہم نے پیچھے کی طرف کھیچا تو پیچھے کی طرف دواب آنا چاہیے اور یہ آلٹی میٹلی ہمارے کاف مسلس کو ریلیکس کرنے کا ٹیکنک میں ہمارا سائٹی کے سیٹنگ ہوگا نیکس پوائنٹ اور سیون پوائنٹ ہمارا ہے سی آر ٹی کا یعنی کاف مسلس ریلیکس ٹیکنک کا ہمارا L5 فیکچر L5 فیکچر جو ہے ہمارے کمر سے جو نرو نکلتی ہے L5 نمبر کی یعنی لنبر کے پانچ میں منکے سے ایک نرو نکلتی ہے جو ہمارے کاف مسلس تک جاتی ہے ہم اس پوائنٹ کا استعمال بیک پین کے لئے کرتے ہیں لیکن ابھی ہم سی آر ٹی کے دوران یعنی کاف مسلس ریلیکسیسن ٹیکنک کے دوران کاف مسلس کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پوری پروسس کاف مسلس کو اوپر اپلائی ہوگی تو اس میں ہم پیشنٹ کو الٹا لٹیں گے دونوں پیروں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے یعنی ایڈی ایک دوسرے کے سامنے رہے گی اور جتنا آپ مور سکتے ہیں مور کے رکھیں گے پیشنٹ بلکل سیدھا لیٹا ہوگا ٹیڑا میڑا نہیں ہوگا اس کے بعد ہم گھٹنے کی طرف سے دونوں پیروں سے کاف مسلس کو پریس کرتا ہوئے نیچے کی طرف جائیں گے اور آرام آرام سے جائیں گے آپ نے اوور لیپ کرنا ہے کوئی بھی پوائنٹ نہیں چھوڑنا ہے اوور لیپ کرتا ہوئے نیچے کی طرف جا رہے ہیں اس طریقے سے پورا کور کرتا ہوئے ایڈی تک ہم جائیں گے ایڈی کے بعد میں پھر دوبارہ سے اسی پوائنٹ کو یہی سے کور کریں گے بہت آرام آرام سے کوئی سپیڈ نہیں ہے آرام آرام سے آپ نے دینا ہے روکنا نہیں ہے بس آپ نے آگے کی طرف یعنی کی ایڈی کی طرف چلتے جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مومنٹ کمر تک جائے گی یہ مومنٹ جو ہے کمر تک جائے گی اور کمر میں اگر کہیں پر بھی ڈسک بلج ہے یا الائنمنٹ بگڑی ہوئی ہے تو بھی یہ کمر کے اوپر اثر کرتی ہے تو یہ L5 فیکچر ہے جو کمر کے لیے لابدائک ہے کمر کے دردوں کے لیے لابدائک ہے اور ابھی ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں CRT کے دوران کم سے کم تین بار اور چھ بار بھی آپ دے سکتے ہیں کم سے کم تین بار تو آپ اس کا استعمال کریں گے ہی کریں گے یہاں سے ہم پورے کاف مسلس کو پریس کرتے ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے کاف مسلس میں ہونے والے درد فیجیکل پین اور ساتھ میں پیٹ کے لیے بھی یہ لابدائک ہوگی CRT یہ ساتھوہ پوائنٹ ہے اور اس طریقے سے پورے ساتھ پوائنٹ جب ہم ایک ساتھ کسی ایک پیشنٹ کو دیتے ہیں تو اس کو پین میں چاہے وہ بیک پین ہو نی پین ہو سروائیکل ہو کاف مسلس پین ہو میٹاوالک ڈس آرڈر ہو اس میں بہت لاپکاری ہوگا یعنی کہ اس میں بینیفٹ ہوگا ان ساتھو کا استعمال آپ ایک ساتھ کر کے دیکھئے ان ساتھو پوائنٹوں کا استعمال آپ ایک ساتھ کر کے دیکھئے ایک پیشنٹ پر اپلائی کر کے دیکھئے اور اس کا کیا فیڈویک ہے ہمارے کمنٹ ووکس میں جرور لکھئے اس کا اپنا انوباب ہمیں ساجہ جرور کرئے تاکہ ہم اس پر اور زیادہ کام کرسکیں اور کاف مسلس کے دوارہ ہم سریر کے بہت ساری بیماریوں پر کام کریں اور اس سی آرڈی کا اپیوک کریں